ہیلو نمسکار دوستوں میں گوگن سنگھ آپ کا سباگت کرتا ہوں اپنے چینل کیپ جانے کی کنزومر اویرنس پروگرام میں آج میں جو ڈیمونسٹریشن لے کے آیا ہوں یہ ایک بار پہلے میں نے کیا جو کی ہماری ٹوپیسٹ گلیسٹر کا ہے لے کے میرے فرینڈز نے کمیٹ کیا تھا کہ انہیں فوکس کر کے دکھاؤ انہیں دکھائی نہیں دے رہا دیمونسٹریشن میں میں کیا شو کرنا چاہتا ہوں تو اس لئے میں یہ ڈیمونسٹریشن آج آپ کے بیچ میں دوبارہ سے بتاؤں گا آپ کو تو یہ میں نے تین ایکس برینڈ کی پیسٹل رکھی ہوئی ہوں اس کے ساتھ میں ایک ہماری گلیسٹر ٹوپیسٹ ہے تو اس ڈیمونسٹریشن کو کرنے کے لیے ہمیں ایسیل چاہیے ہائیڈرو کلوری کیسٹ چاہیے چار سپون چاہیے اور سپون نہیں ہوں میں نے سکوپ لائے تاکہ اچھی طرح سے دکھ سکے اور ٹوپک چاہیے تو اس کو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم یہ چاروں پیسٹر کر کے چاروں سکوپ میں ڈالیں گے سب سے پہلے یہ مارکٹ کی یہ جو جتنی پیسٹر میں نے لائی ہیں اپنی جہاں پہ کافی فیمس ہے تو ان کو تھوڑا زیادہ زیادہ ڈالیں گے تاکہ آپ اچھے طرح سے دیکھ سکیں جو میں دکھانے چاہتا ہوں تو اس کے بعد یہ مارکٹ کا کافی زیادہ ایڈ آتا ہے اس کو بھی ڈالیں گے ہم جہاں پہ اور اس کے ساتھ پیسرے سپون میں ڈالیں گے اس کا کافی زیادہ بوتے کی یہ دیسی جڑی بوٹیوں سے بنائے گی پیسٹ ہے تو یہ بھی دیکھتے ہم اس کا ڈیمنسٹریشن کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑی زیادہ ماترہ میں ڈالیں گے اب کیا کریں گے ہم اپنی پیسٹر ڈالیں گے جو کی گلیسٹر ہے یہ ہم اپنی گلیسٹر ڈالیں گے ابھی اور دیکھیں گے کیا فرق آتا گلیسٹر میں اور ان میں اس کو بڑا زیادہ ڈالنے ہی جرورت نہیں ہے کیونکہ یہ میں پہلے آپ کو بتایا کہ مٹر کے دانے سے زیادہ نہیں لینا پی سائز میں لینی ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے چاروں میں ایسیل ڈالتے ہیں ہائیڈروکلوریک ایسٹر اور دیکھتے ہیں کیا فرق بڑھتا ہے جن میرے بھائیوں نے دیکھی نہیں ہے وہ سوچیں گے ہم ایسیل کی کیوں ڈالیں گے ہوتا کیا کہ ہمارے پیڑ میں ایسیل ہائیڈروکلوریک ایسٹر ہوتا پہلے سے جو کی کھانا پچانے کے کام میں آتا ہے تو اگر اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جیسے صبح صبح ہم مارنگ میں جب بھی برش کرتے ہیں جہاں ایسے بھی کہیں بار ہمیں کھٹے ڈگار بہر آتے ہیں کھٹا پانی بنتا ہمیں تو وہ کھٹا پانی یہ ہوتا ہے جب ایسیل تھوڑا بگڑ جائے ہمارا گیس بہرہ بنتی تو یہ ہی کارن ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کی ان پیسٹو میں کیا فرق آیا ان سبھی کو ہم مکس کریں گے تو یہ اسی لئے میں نے اب آپ سمجھ جائیں گے کہ سکوپ لانے کا کیا میرا پرپس تھا پرپس میرا یہی تھا کہ شوٹے چمچ میں ہم اتنی عشی طرح سے ہلا نہیں سکتے آدھا نیچے گر جائے گا تو اسی لئے سکوپ لے کے آئے ہیں اور اب یہ گلیسٹر والا بھی عشی سے ہلاتے ہیں اس کو میں جتنا مرضی ہلا رہا ہوں کچھ فرق نہیں بڑھ رہا اب ایک ایک کر کے میں دکھاتا جاتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھئے پہلے نمبر والا تو آپ کو فرق دن آجر آ رہا ہوگا ہے یہ کیسے بوائل ہو رہا ہے اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے یہ دوسرے نمبر والی یہ دیکھو جو میں دکھانا چاہتا تھا وہ اب شاید آپ سمجھ گئے ہوگی میں کیا دکھانا چاہتا ہوں اور یہ تیسرے نمبر والی دیکھو اس کی دیسی دیسی کافی ایڈ آتی ہے کہنے کا مطلب کیسے بوائل ہو رہی ہے اور یہ ہماری گلیسٹر دیکھیا اس کو جتنا مدلی ہلائیے کچھ نہیں ہوگا سب اس کو کو میں اکٹھا کر کے دکھاتا ہوں تینوں پیسٹ وائل کر گئی ہیں کھل ایک گلیسٹر کو شوڑ کر تو یہ فرق آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہوتا کیا ہے جب ایسے صوبہ صوبہ روز اگر کھالی پیڑ ہم برش کرتے ہیں جب تھوڑا تھوڑا کر کے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی ریکٹ کرتا ہے کیلشیم کاربونرڈر ڈالا گیا سایی پیسٹوں میں کیلشیم کاربونرڈر مانا ہمیں کیلشیم چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ کیلشیم کاربونرڈر ایسے جب دانتوں پر دانتوں گساہ بھی دیتی ہے کرتی کیا پیسٹر سب سے پہلے تو ہمارا انیمل اڑا دیتی ہے کیونکہ ہم سالوں سے کوئی بیس سال سے کوئی تیس سال سے لگا پہ پیسٹ کر رہا اور پھر بولتے ہیں کہ کیونکہ پیسٹ ہے تو لگا تار کر رہا ہے بعد یہ ہی ہے کہ کلشیم کاربونرڈر پر کچھ کوئی ڈالا ہوتا ہے جو بھی ڈالا گیا ہوتا ہے ہمارے دانتوں کو گساہ دیتا جو دانتوں کا نیچرل انیمل ہوتا اس کو گساہ دیتا اس کے کارن کیا ہوتا بڑے جدی ہمیں لگ جاتی ہے اس میں ایسا خوش نہیں ہے اور میں گلشٹر کی بات کروں تو یہ چار پانچ ہمارے کام کرتا کیا کام کرتا ملٹی ایکشن ٹوٹھ پیسٹ ہے وائٹرن ٹیتھ رموو پلیک آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں تے اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تمہیں پڑھ کے بتا دیتا ہوں فائٹ کیوٹی سیفلی کلین فریشن بریف اور پرموٹ ری منرلائیشن یہ کیا کرتا ہاں ہماری ری منرلائیشن بھی کرتا ہے جو منرل ہم نے لاؤس کر دی ہوتے ہیں تو اس کو بھی ری منرلائیز کرتا ہے اب ایسی پیسٹیں اگر ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو گیس پر گیس نہیں بنے گی تو اور کیا ہوگا سٹومک اپسیٹ ہوگا باری باری تو یہ پیسٹ اگر پیسٹ ہے تو کھانی نہیں ہے مطلب ہے اگر چلے ہی جائے پیڑ میں تو کچھ نقصان نہیں کرے گی ہمیں چاہے بچوں کو تو سب ہی ہم پیسٹ کر سکتے ہیں اور آرگینک ہے اور کبھی مارکٹ میں پیسٹ لینے جاؤ تو یہ والے نشان ہوتے ہیں کافی یہ دیکھ لینے جائیے یہ جیسے گرین ہے بیجیٹیرین پیسٹ ہے یہ بلیو والا ہوتا ہے یہ نیچرل ہے اور میڈیسن کا بھی کام کرتی ہے تو ریگلور برشنگ کے لیے پیسٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور آنے والے سامنے میں اپنے بچوں کو اور اپنے پریبار کو کافی ساری بیماریوں سے بچا سکتے ہیں نہیں تو ایسی ایسی پیسٹیں ہم چلو بڑھیں تو چلو کیر کریں لیکن جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ اکثر پیسٹیں کھا جاتے ہیں آپ نے خود نوٹس کیا ہوگا اور ان کو کافی زیادہ پیڑ میں درد رہتی ہے من خراب ہو رہے ہیں کئی بار تو اس کا قارن یہی ہے میرے دوستوں اگر میرا ڈیمو آپ کو اچھا لگا تو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تاکہ میری ہر ایک ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور یہ اویرنس آگے بھی اپنے فرنس میں بھی جرور بانٹیئے گا تھانکیو دھنی آباد ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور اپنے پریبار کے ساتھ سکھی رہیں آپ یہی ہماری دعا ہے اوکے دھنی آباد